نیوزی لینڈ میں کرائیس چرچ مساجد پر حملہ کرنے والے مجرم نے سزا کے خلاف اپیل دائر کر دی نیوزی لینڈ کورٹ کا کہنا ہے کہ مجرم بینٹن ٹیلنٹ نے زشتہ ہفتے عمر قید کی سزا کے خلاف اپیل دائر کی ہے گیر ملکی قبر اجنسی کے مطابق مساجد پر حملے اور درشنوں مسلمانوں کی قتل کے جنمع میں عمر قید کی سزا پانے والا صفیت خام انتہا پسند بینٹن ٹیلنٹ یہ دلیل پیش کرنا چاہتا ہے کہ دوہزار انیس میں ہونے والے قتل کا اطراف اس نے دباؤ کے تحت کیا بینٹن ٹیلنٹ کے وکیل کا کہنا ہے کہ اس کا موقع یہ سمجھتا ہے کہ ریمانڈ پر اس کے ساتھ گیر انسانی سے لوگ ربا رکھا گیا وکیل نے کہا ہے کہ بینٹن ٹیلنٹ نے سزا سنائے جانے سے قبل دفاع کی پیش کش قبول نہیں کی تھی واسعہ رہے کہ مجرم نے مارچ 2019 میں کرائیس چرچ میں ساتھ ست پر فائرنگ کر کے اکامن نمازیوں کو شہید کیا تھا موسیقی